عجون سیبھاں گھر پرساں تیرے کبھنا کبھنا گھن کہہ کہہ گایاں تم ساہے بھر گھنی ندالا تمری مہمہ اور ننانسا کو تونٹا کر پوچھ بھگ بنا مہمہ اور ننگ سیکھ بات ہے کوٹ پر آدھی تیارے گرانانک جینک سنیاں پکیا موسیقی 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 پنچن پاشا جنا نو اتغاز تے اندر حضر جرن تیرے ترنوارے تے تردی تے سوان ہونسلے بارے ساتھ روٹ جا گیا ہے آپ جی حجور دے بارے بہت سالے شبر شروع کردے جب یو جن ارژن دے بھورت پھر سنکت جوا نہ گرمہ آئے راکی سیگہ نے شب سنایا آگر جینا در ارژن وٹوں پروائی پھر سرڑ کردے سی تانمان کاٹ کاٹ سو اربی وچ اگنی آب جلائی یہ شبت ہے اور میں ارزا کر دیا کہ کوئی بھی بانیدہ شبت لے گئے جتے پتہ نے کہا جب بیو جن ارجن دیو جن فرسان کا جوہنا غرب نہ آئی جنہ نے گروہ ارجن دیو جن یاد کیتا وانا دا صدا بھی کیتا اور نہ لیکے نہیں کیوں گوڑ کے پھر جوہنی بچ نہیں پہ سکتے پاک کی کوئی ترمیشن نل ایک میں پو جان کے اور نہ دا آوہ گوہن گٹ جائے گا اگلا بچہ نہ گر ارجن ویڈوں قربانی قربانی یہ شبت ہے یہ اپا گان سنن جو میں سانو پڑا ہوڑا جائے لگتا کہیے سننیں آمدور تے دنیا کہت لی میں قربان جانا کہ قربان جانا پھر چھوٹی جگہ دیو قربان جان دے طریقے سنگل جنہیں دسلن بھوڑا یہ کمیں جائید آئی تین صاحب کی بات جے آکھا ہے کوہ نانک کیا دی جائے قربان کی میں جائید ہے سیس وڈے کر دیشن دی جائے بیند سر سیب کری جائے بیند سر کو تڑ دیتا ہو سر تا بیٹھن لیتا ہے اور پھنکال دینا پھر پھور گال شروع نکل دیتا ہے صاحب تیرے نام ویتہ ہو بیند بیند چک چک ہوئے اے مالک ایک قربان جان کے طریقے دے اے مالک میں تیرے نام دے اٹھوں باقی تیرے رہمتا تھا ایک لاکھ گا ہے تیرے نام تو میں شاید میں پہلا بھی ایک بار ارز کیتا سیئے تھے ایک بارس ہے میں تیرے نام دے اٹھوں ایک سمیتہ سب تو چھوٹا جا حصہ جڑا ہوں گا سب تو چھوٹا حصہ جو اپنا سویلا ساہج بڑھتا ہے نام ویسوئے چسیاں پہلا ویسوہ جڑا سب تو چھوٹا حصہ سمیتہ جو کی سے پہلا میتے ہو جائے ایک چسوہ جڑا سما ہے اوہ دے بیجو تیرے تو کربان کی میں جانا بیند بیند چک چک ہوئے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کارکے شریف تھے جنا تو چھوٹا کوئی ٹکڑا نہ ہو سکتا ہے ایک اور وار جانا ہے جبتہ تاکتے اگلی کار جو پائیسہ بعد شبت پر رشانے جے سکھ جہیں تا تجھے عراد دین دکھ بھی تجھے تاہیں یہ لئے شبت پہل سکتے تانمان کارڈ کار سب اردن ویچ اگنی آپ جلائیں اور میں ایک بجر کیتا سی یہ تھی گردورہ صاحب جو لڑی بار گیا کہ آپ اے پنکتیاں شہادت بارے دینے چھوٹا کیونکہ سائن نیا میرچی نے اس پنکتی تے گل کی تھی ایک تاہیسی ایک پنکتی سی جو میں شبت پڑھتے ہیں آپ بیسر کی صدقات پڑھائی جبت ساد سنگت مہت آئی نا کو بیری نہیں بگانا سگل سانگ ہم کو بارے آئی سادگرو جی اے جنیاں شکیان شبتان کیا پنکتیاں ہیں اے بانی ہے کہ کبتہ دے پرواہ ویچ میں اعتقد نہیں کر دیں گیا کہ دے اوسترات نے لیکھی آگیاں گیاں کہ اصل ویچ کوئی تانما نکات کے عربر کار دے وے تے آپ نے آپ کو ساڑ دے وے ایسا ہوتے نہیں سکتا کہ سائن میرچیدہ کوششن سا پرشن سا تے دو جی گل کی تھی کہ کدے ایسا کوئی دنیا چھے جیدھی ساری دنیا آپ نے ہوتے نا کو بیری نہیں بگانا سگل سانگھا مقربانے آئیں ایسا بھی نہیں ہو سکتا میری سوچ کا تو خطوکہیں دیں سائن میان آئیں ساج گل جی گربا کھل آپ گل ارجن دے مہارا جی دی شہادت دے میر تین کارن ویسے تھا بہت سارے ہیں تے کارن کارتا کون کون ہوگا سب تو پہلی گلتے آپ نے کارتے ویچ پراہ ہے پریتی چاڑ جو گرتا گدی چاڑا ہے اوڈا کارن ہے گرتا گدی دو جی گل ہے سویدہ حکم رام ہندوستان دن تک تو تاہیدہ مارک جہاں دی جو ساج گل پریشاہ جیدہ پرباہ جڑا سے سمیتا جو گرتا پہ اور اوڈا کارن کی ہے اس پرباہ مارک جہاں دی کرتا کون ہے جہاں دی ایک ہے چندو دیوان چندو جو جہاں گیرتے کول ہی دیوان ہے سرکارے دربارے دی چلتی ہے اثر سوکھ والا بندہ ہے وہ ایدہ کارن کیسی کرتا تھے ہی ہویا کارن سی ایدی تیہیدہ ساکھ پتت جڑا ہے وہ گروہ کارن ساہیب شریف ارجن دے مہارجی دے ساہیب جا دے ہر گوگن جی نارا تیک کار آیا سا انہوں کا چگہ لکھا میں نہ بکھا پھر چندو نے امکار میں چھ بچن کی تے آپ انہوں سب کو پتہ ہی ہے کہ جاور پندہ تا مارا کی تے چو بارے دی ایٹ موری نو لاہے ہیں یہ امکاری ہے چندو دیوان ہے امکار ہے کہ میرا تے جہاں گیرتے دربارتے میں چھ رتب ہے میں تے بڑا بتا ہوں تی کو تے فکیر ہے انہوں نے کار رکھے رشتہ کار رہے ہیں چل ٹھیک ہے بری تی دے پاگ ہے بچاری دے بھیک کو دے پاگ جو رشتہ کار آیا ہیں چو بارے دی ایٹ دے موری نو لاہے ہیں ار چلو پاگ بچاری دے ایک گنا جگیا نے گر سکھا نو پتہ لکھتا کہ چندو دیوان میں سادگل پاہشاہ نے وہ بچن کی بارے اے گھر کے ہی ہے گروہ کار دے پارے مارا بچن ہو رہا ہے وہ گروہ سکھاں پاسو جریاں دے سادگل پاہشاہ نے پاس سکھاں نے بین کی کتی مہراج چندو دیوان بڑا امکاری ہے اپنے کیا جو باہرہ دے تروں کو موری نوڑی دے جانو دے اور دی لڑکی دہا رشتہ آرگ جی ساہب جا دے ناؤ پاہ کہ سادگل پاہشاہ نے اے بچن سونکے نا سانگتہ نرد باصوں اور پاہ پی جان لیا کہ کیوں کہیں دے پینایا حضور نے رشتہ موڑ دے اپنے کیا پاہشاہ کیا جاتا کیا چندو دی تیدہ پیدہ رشتہ ہی نہیں تعانیدہ جتھے کوئی گال چل دی کہنے تے ساڑے باردیاں دے چکے ایتی گروہ کی آنڈی ہے ایتی ایسی ریشتہ نہیں کر سکتے کس ایتے نہیں کیا اور اے دے ماندے اندر ایک بدلے دی پاہم آتا ہے ایک ایک آتا ہے بھور بھی گوشت سارے دے وہ سکھی بدلی پہی ہے تے سکھی سروریہ جدا سرہاندے دے مجھنے وہ جڑا ہے وہ دے ماندوں بڑی ٹھے سپونچی شیخ احمد سرہ بھی جدا ہے اے سوڑتا ہے بھی کہ سادکور پاہشتہ داتا جدا سکھی دا کے اندر جو ترن تارن سائے بکھی بھولیا پرچار پرسار اتنا ودیا اے آپنے آپنوں معجد ثابت کرنا چاہتا ہے کہ پوری دا پورا کھیتہ پجاو دا میں دین الہی بچ لیانا مسلمان بنا لو اور گال بنی سادکور پاہشتہ نہیں دوں کہ اندر ستابت کیتا ترن تارن سائے بکھی سکھی دا پاہشتہ بھی سیرتے کپڑا لے لیتا سیرتے کپڑا اب بار کوئی بیٹھا بھی اندر بینٹی ہے آنڈ بار ہم دستے رہا کلو نال دی نال پچھاؤں بھی سیرتے کپڑا کوئی نال کیسے پاس ہوگی شیخ احمد سرہندی جڑا چاندہ سی کے میں موجد بن جام اسلام دن ترے منیا جاندہ کی چار پان سو سال بعد کی ایسا بندہ اتردہ ہے جڑا پورے دے پورے کھتے رہوں مسلمان بنا دیتا ہے اور انہوں پھر کھتے نے موجد ایک بڑا بڑا درجہ ہے جدو سرگل پاہشتہ نے ترمتان سائیوی کے سکھی دا کھتے ستابت کی تو جو تھے نالی شیخ پیر کھتے دا تیر کھانا ہے شیخ پھتے انہوں بڑی بڑی تعلق ہے انہوں دا ایک خاص آدمی پائی منج جو سیختتے آس درج پڑھ دے بردے بارے سوندے گروہ کا آدھا بڑا بڑا سکھ مان گیا شاید کوستو پیلا انہوں نے بڑا چودری نہیں سی پر جن نوناوی نظر میں بیکھی تھی چودری بہت بڑا سی ایدھے پول بہت سارا مار سباس جمین جداد بڑا بڑا رکبہ سی کئی پھننا دے پھنٹے ایدھے پول سامنے بہت سارے اہل کار سامنے ایس سادگو پاشد فرگاوت ہو گیا تیرے نے اپنے کارجیڑا پیر کھانا بنایا ایسی چھڑ دے ایدھا مار سباب سارا ہولی ہولی ختم ہوتا گیا دنگر بچھا بھی جدا او بھی مردہ گیا کہن دا مطلب ایک بارے بے لکل دنیا بھی تو ہوتے جی سوچیے ساڑھی مجرے اے مدان تے آگا اور جہوں جو اے دے پولے چیزیں کڑبیاں کیا تیہوں تے گرو دا ہوتا پیا جہ تو سارا کچھ ختم ہو گیا تے سادگو پر دربار کچھ پکا ہی ہو گیا بیل پر پکا سیوا تھا تے سادگو پر دا ہوکے رہ گیا اور پھر اے پر بچھل کر دا ہوتا سی بھائی مانج کہ سچا تان آگیا چندھا تان چلا گیا تے کوئی گا پاکے جو گرسکھی جیوی سی وہ بہت پیاری سی وہ تان دولتا جنیا سی وہ قربان چلیا جان کوئی گا اے ہو جے راج پاکہ تھا کہ اے باروں جو پر درابر یہ پیاری ایک سی مین کارم شیخ احمد سرہندی پر اے بھی انہ ودا کارمی سی جنہیں تے رسان چندھا جہانگیر پاکنا پر آتنے چاہتا انہیں ایک کار کار دیا سب تو پہلا کہ جڑا سائل شیری گروہ ارجن دے مہارا جی نے شہید کیتا گیا تتی تبید پٹھا گیا سرد تتا ریتا پا گیا پہلاں وہ طریقے والتے گیا ایک منو بار توڑا ہے پاہ جنہ دہ آدمکھ ہوج unutچاہوں دہ یا دا منو بال گروہ جو بار جی گا سرد پوٹی دہ منو بال توڑا لئی پہلا تا Pre Bagdad موسیقا 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 توزک جہانگیری جن کوزکیں جہانگیری بھی کہہ دیں دنے وہ دنچ ایک ہندہ کے دریائے بیاسہ دے کنارے ارجن مل نامی ایک ہندو جیڑا پیری تے پکیری دے پیسج بیٹھا ہویا وہو گڑتی دیوچھ ہندو جیڑنے دے دیوانے ہوتر دنے دے تو جانوارم تک کر دنے اور کو جمورک مسلمان نے پاکے اس کا عردین دن تے مسلمان میں آن دے سو سرمسان جی بہتا تھا وہ دیش سی کچھ مسلمان مولکہ وہ اے اونی گال بھی لکھتا کہ وہ سائی میاں میر برگیاں میں برگیاں میں برگیاں دے وہاں کوڑا دردہ بھی جانتا آتباکہ او جدا بلواناں کوڑا دردہ بھی جانتا وہ سائی بشیری گروہ ارجن تے مہرہ جیریو شہیدی تتی تمیتی دے دیردہ بھی اے ہی کال سی کہ اے لوگ جڑی نے مگولیا تو آئے ہوئی سا مگولیا تو اس کر کے ناں مگول کیا جانتا سی مگول تے پھر مگول آپ کی شبت پڑھ دے ہو پکتنا نا دیتی دا دوار کا نگری کاہے کے مگول مگول مگولا دا ستھان مکہ کہ پرماتمہ توں لوگ کے لئے دوار کا نگری جائے نا کچھ لوگ کے لئے تو مکج ہے مگول مگولا دے ستھان دے مکے بھی چھو تے پھر کہے کے مگولیا تو کیول مکے جو کیوں ہیں تو کیول دوار کا چیز ساری دنیا دیکھتے لئے ساری کائنات تیری جائے تو تے ساری کائنات بھی چھو بس آئے ہیں کیول تو انہا تھا ماتا کی کہنے دا مراد مگول جڑا ہے یہ مگولیاں پر لوکاں تے نار بڑتے ہیں جانس ہی ہو رہی مگول تو مگول بڑھ گئے جو میں کسی دا نام کسی نے سونو راکتا سونو تو سونو تو سونو تو سونو تو سونو اس طرح کئی ورہ ہو جاندہ ہے کہ یہاں پر وارچ ہویا ہو گئے یہ مگول تو مگول بڑھ گئے نام بدرتا کیا ہوئی اور ہوا کی یہ پہلا سارے مسلمان میں سو اثر دن در ایران جڑا ہے یہ پارسی لوک آتا ہے یہ در دن مگولیاں تے جنے لوک ایران دے لوگ بھی جڑے نہیں پورا ایران اتنا بڑا دیش پوری ایران دی کائنہ جڑی بھی کس سال دے اندر اسلامت آپ نکار کی اور تکڑے نل کرائے جڑا ہندوستان چوئی کام کرائے تے مگولیاں دے لوگ جڑے سنے قبیلیاں چڑے نہیں میں ایک ارج کردیا پچھو آپ آس گلد یا دے یہ کبیلیاں چلے دے ہودے سی دے کبیلیاں دے آپس تکڑا ہوتے سا ایک کبیلیا دا دو جے نہ جنے کونوں جتلیا آپنے چھ ملا لیا اور پھر کوج نہ کوئی تھوڑے بکرے میں گروپ جلور رہ جاندیس اینا چھے ایک ہویا ہے تیموگت ہے ایدے باپ دا جڑے اینا دے گروپسی نا قبیلیاں دی لائی دی ویچ باپ ماریا گیا یہ سولہ پندرہ سولہ سال داستا اور ایدے باپ دے مرد تو بعد مارے جان تو بعد اینا ایک سال دے بیچ میں چی اس قبیلے پاس میں بدلا دیا اپنے باپ دی کو ہوتا تی انہیں پھر ہوڑی ہوڑی اپنا سمراج بتایا سارے قبیلیاں دے لیا اینا نام پھر باچوئے تیمور اللہ اور اینا دی شاستک ہوئے پھر بعد جنگیج کھا ہے اصل تھا اینا دی سبتہ جنی ہے یونانی سبتہ ایران دی سبتہ اپارتی سبتہ انہوں نے مردیاں نے اینا لوکان دیاں مانتا ہوا بلکو لگ بڑ گئے دوستانیہ بڑ گئے سام لگ بڑ ساریاں تا قدر ہی ملت رہے ہیں اور ایک آر سے کر دیا کہ ایسی لوگ سمجھے ہیں کہ ساڑے ستاہت زیادہ ہندو ترمنار ملتے ہیں پر اے تھے بڑی بڑی کال ہے سکھی ستاہت جنہیں وہ سناتاں ترمنار میرے خیال ایک ادی گل ملتی ہوئے سسکار کرنا شاید لیکن اسلام دینا ساڑے ستاہت بہت ملتے ہیں اسلام دینار سکھی دی ستاہت اللہ کا پاک ساٹھ کو پرسینٹ ملتے ہیں اور سناتاں دینار نہ دے براہا ہے کارن کیا وہ بھی عبادت ایک دی کرتے ہیں دوسری ایک دی بارتے کرتے ہیں انہ دے بچے لگ بگ آئی دے سمجھ دو کو سو بھر کے بنے اور ساڑا بڑا حالا کہ ساڑے لگ بگ دو کو پروڑ نہ آنے سکھ کرتے ہیں جنہ دے کٹو کا تی کو ہجار پھر کے بنے گا تی کو ہجار دے لگ بگ اس کو کٹنے ہی باتوں ہوں تی ہجار پھر کوئی گروہ گرانس صاحب تے بھی منان لیں کوئی بہت ہی کا اپنائی کرتا ہے کوئی بھو اپنائی کرتا ہے کوئی چٹے پھارے لگا کوئی بھی لے اور انہاں رنگانوڑا اپنے سمجھ پھارے لے حاصل وچ کی ہے دنیا میں اپنے ڈالی جوڑ لیا گروہ جس گروہ نے ساڑے لی صدحان تیار کیتا سی جہارہ تے محالے میں اس بانی نہ جھڑ لے اور آپ جنہیں صرف منی شائے پڑھی میرا کیالیں کہ شاید کوئی ایک ادہ گردوارا کوئی نمائے جتے پہلے باندہ ہوئی شاید ہو سکتا ہے بھی سبب بنی صاحب تے پاڑ نہیں بھی میان ہوئی کوئی ایک ادہ گردوارا نمائے پڑھنے ہوئے جتے بلکل سمجھتا میں کو جنہیں بتا ہوں نہیں تاں کوئی گردوارا ایسا نہیں خوشتے سبب بنی صاحب سرائب نہ ہوئی تی ایک گروہ ارجن دے پاس شاہ دیتی دین ہے نا تیچی اپنے سکرمانی سے اپنے پڑی تی سدانت جڑا او چھکے ٹامنک تا بڑی مارے این میں سامن ایک نال جو دیا سا او اپنے سارا چھاڑتا تا ایک نو چھاڑے کی اور فاسی ہوتی سامنو چاہی دا سی ایس ایک نال جو دیا گربانی دے اندر کو ارجن دے مارے دے شبت ہے جی آپا لکھ بوشیاں پاس شاہیاں پڑ دینا میرے امان ایک سہوچے تلایے ایک دی گل گل اس ہوتی تھی کر دی تانسائب شریفن گوبین سنگ مہاراج وہ بھی کہنے نے کہے کہ منا بنا مان لائے گنا آنا ای بچار بھی نہ لیا اوے کسی زجید آپڑے امان ایک دو پڑیا ہے اے ہو جا میرا شیخ ہو کھنے چھنگ ایج کھان جڑا ہے اے جدو شاسک بنیا تھے انہیں اسلام تارنے کر لیسے اسلام تارنے کرن تو بار انہیں بہت ساریاں مارتا ہوا اجے بھی پس لیا سانا جب ایرانی لوگ جب انہیں مسلمان تبند چکے انہیں پر پارسی کہہ لاؤں جو بڑا فقر محسوس کر دے لوگ انہوں رضیح ساتھ بھی پڑھ لیئے وہ اپنے انہوں اسلام دے نارنر پارسی اکوان جو بہت خوشوں دے فقر محسوس کر دے تی اے جڑی چنگیج کھان کی تیاد اکسان اے آگ پانی ہوا دریاما پانیاں دی اور پیڑاں دی درکھتاں دی ادھاں دی پوچھا کریا کر دی سے پیلا اور اونا مانتا آمان دے بچوں اے نا دی ایک مانتا سی اے نا دی اسلام تارنے کر لیا اور اے نا ایک اپنی کتاب لکھی قانونہ دی بھی لوگ انہوں کے میں حینل کرنا ہے قانون بنائے اونا چو سجامہ تیندہ بھی قانون بنائے گیا میں کسے نو جے کوئی سجا دینیاں تے کون دے وے گا اور جڑا کوئی تارمک آگو بھولے گا کاجی مولانا پانی جویں اسلام جا ہے اور ہندوستان جو پتوے لاؤں دے رہے کاجی ہیں صاحب جا دیا نو کاجی نہیں لائے سکتاں اور کاجی لوگ جڑے میں وہ تارمک آگو بنائے گے اور جنی قانونہ دی کتاب لکھی یہ دا نام اسی بلیگ چگیج کھانے لکھی بلیگ اور بلیگ تارمک دے اندر انہیں قانون بنائے پھر قانون با آمتو بات ایک منچ گال آئی کہ جیدے جے کتے کہ تارمک کوئی گلتی کرے انہوں سجا کی دیتی جائے انہوں بڑی کمال دی گالا ہے اے گروہ ارجن دے پاسشا دی شہیدی دیا گیا کارسی نا اور انہوں تتی تمیتی کیوں پتھائے گا سیستے تتا ریتا کیوں پایا گیا وہ اے ہی کارسی اور انہوں نے ایک قانون لکھیا کہ جیدے کسی تارمک آرگو سجا دینی ہوئے تو دا کھون جڑانا وہ ترتی تینے دولنا چاہیدہ اور دی ایک بوند بھی کدے ترتی تینے دول گی تو ساڑے مگولیا دی مگولا نہیں باری ہی ہوئے ایک انہوں تا ویہن ہی سی پرمی سی پر اینے قانون منا دیتا وا یاسا باسیاست یاسا قانون تے سارے دستانے پر دا پورا نام وا یاسا باسیاست ایک انچہد ہے ایک انہوں تے سارے دستانے پر دا پورا نام سجا دیتی جاوے ایسا طریقے نام جیدے نام کو تا کھون جڑا ترکی تینے دولے انہوں نے ایک دی اکدار پیچھے اکبر دی سبج ملتی اکبر دا اپنا پردان منتری سی اس پردان منتری دے نام کو دی چنگی دی سنگی دیتی پاو کے من دو پا ایک دینا اکبر دا جڑا محاوت ہے جڑا ہاتھی جتے اکبر بیندہ سی اوہ ہاتھی نو محاوت تلاب بچ نماؤن گیا تے اوہ تھے اینا پردان منتری بھی کشتی جو سیر بیا کرنا گیا جب اے لے گتے لوگ کو من چلے جاندے نے اس طرح ہی کشتی بیا کیوں سیر بیا کرنا گیا تے ہویا کیا اوہ ہاتھی بھی بڑ گیا اوہ نے پردان منتری بڑی کشتی دیو دے جو اکبر دا پردان منتری ہے حملہ کارتے ہیں کسی طرح اس محاوت نے انہوں موڑتے لیا موڑ لیا بچا لیا تے اکبر نو شاک ہویا کہ کتے گرا پردان منتری اے نہ سوچے کہ اے اکبر نے جاندے نماؤن گیا کروایا بھویا کیا اے اکبر نے اپنا پردان منتری مجھے رہا محاوت سی دیتا کہ تُو جو سجا دینی ہے دے رہا پھنے ایک عرض کر لیا کہ اسلام باڑیاں دے راجے دے اگے کانڈ پو کر سکتا ہے جلہ سید ہو لیا تے ہاتھی دا محاوت راجے دا سید اڑا کر لیا سید تے سید انہوں تاروک آگو بن دے کیوں اے شیخ حضرت محمد صاحب دی پتری جیلی ہے نا بی بی فاطمہ او دی سنتان چونے سید انہوں تاروک آگو بنے جا اس کر کے یہ محاوت ہے اکبر دا تاروک آگویاں او دے کانڈ کار کے بیہ سکتا اور کچھ کانڈ نہیں کار سکتا بے شک اسی گروہ جران صاحب جنہوں شاہی شہن شاہ کہنے ہیں اور اسی پتہ نہیں کیلی بار کانڈ کار چاہتے ہیں کئی ورد تا گلہ باتا کر دیں کانڈ کار کے کھڑے ہم دی ہیں کئی ورد آس ہاونے لڑک دروازہ اینٹری ہوتے ہیں ایک کلے اس کردی نہیں کار کردے ہیں گروہ کار جنہیں ہیں ہوتی بھی کئی سکتا کانڈ کار کی کرنا کرتے ہیں گروہ صاحب والے پاس اور جے کے لئے کسی نے کہتا کہ ایک کانڈ کار کے نکلو اکے ترک بے پوکیو اندر نے کہتا کہ جنہوں نے بھٹھا دیکھیں انہوں نے پھر بھٹے آیا کر دیں میں کہا ایدھا سوال سوال تے میرے پھول گیا میں جے تو ایدھا فلیکسی بھالا تے میں کھوانے کار میں رسلی کنکار کی کرنی ہے ایک اللہ ترکہین میں آنا جانا تے مو وگے کر کی جنا ہوتا ہے پہ گروہ کندکار کے کھلونا بڑے افنانت کار ہیں گھر سے کچائدہ کڑے کی سوچے بیٹھن لگیاں کھلون لگیاں کہ گروہ بھرا مو و کرنا ہے آنا جانا تے کاروہار ہے باتھا تے کھلو باغن کر کے جانے گا ہو تا گل ہی معل کرتا ہے ہو تا جائے گے تک کسی نے تکرا جانے گا خیار تاروک آگو جڑا ہے وہ بادشاہ والا کانڈ کر کے بیر سکتا ہے اس گار کے محاوت جڑا سید ہے تے جدو انہیں اپنے پردان منتری اپنا سید جڑا سینا محاوت دے دیتا بھی تجھو کرنا انہیں ادھا سیر کلو کرتا انہیں محاوت دے سیر کلو کرتا تا بھولو گیا اکبر نے داس ازار پر دیتا کہندا ہوں تسی حد دی جاترہ جاؤ تسی ساتھے راجویج پردان منتری نہیں رہ سکتے کارن کیسی کے تاروک آرودہ کون بگیا تے او انہ دے پورو ویم ہے نے پلتے پہ دے اکبر کور پردے جہاں گیر کول بھی ہوئی ہے جب وہ سارپور پاششاہ جینا شہیر کرل نہیں سوچے گا بھی کمیتے پھر وہ واجہ سا بیا سیاست دا جڑک قنون سینا پہ دے انسار ہی پتی طویتے اٹھایا اور میں ارج کر رہا سنکار کارنہ میں جہاں گیر جڑا ہے جو لکھتا پہ آیا ہے کہ انہ دین جلی ایک دکان ہے چوڑھتی ایک چار پانچ پیڑیاں تو چلتی آرہی ہے پاہ پر گرمان پاششاہ تو لے کہ گروہ جن دیلتا میں انہوں چوندہ ساں کہ یاد انہوں دین اللہی بچ لیمہ یا انہوں بند کرتا ہے جس طرح ہی ہو رہا ہے میں موقع پالتا ستجاب بھی رکھا انہوں ختم کرتا ہے یہ لکھتا ہے تے اید کسی حالت جباز نہیں سکتا ہر ایک بندہ اپنے 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 آگوانو بچاؤں چاہتا ہے اور سناتن والے کہنے چندو تا کوئی دوش نہیں سکتا چندو تے ایک بنیا ہویا سکتا دوش کیوں نہیں سکتا وہ تاں گروہ کا عمو گوری کہتا ہے تے اپنے کا عمو چوارا کہتا ہے وہ دی کار پیٹھی ہے تیج دا کہ تے ساگری ہوتا دوش سی اور دی اپنی جبان دا جنہیں گروہ کا عمو بہت چھوٹا بیکیا کہ سادگر پاسشاہ تا پہ پر تر بڑھتا سی کیونکہ یہ کار جنہوں فیصلہ لیتا سی تے کلے سوچداری سی بھی ہونا کیا اور سادگر پاسشاہ نو جنہوں شہید کرن لے ہکم آیا تکھتا ڈلی وہ آیا لہول آسکر تے لہول چھتکو نے کسی نہ کسی طرح اپنی خویلی میں اپنے اثر سوکنا بلوایا کہ وہ میں بھی بدلا گیا نہیں تا جے اے دوش ہوتا تے کہنا بھی چلو بور جتے کام ہو جائے کوئی گا لینے تے آپ اپنے ہاتھ کردے اپنا کے سادگر پاسشاہ نو اپنی ہیویلیج بلانا کروایا سا کہ سادگر پاسشاہ اے تھی اون تے میں بدلا لما اپنی تھی ہندہ جڑا اس تینہ میں موڑیا ہے ایک تا ایک کام شیخ احمد سرہندی ہے جنہوں بڑی بڑی ساتھ بچی سی کہ اوڈہ جڑا مشن سیوں بہن پل بھیل ہو گیا سکھی سروریے بناونا چاہتا سی ہندوستانیاں نو پہلا کارتی لوگاں نو پنجابیاں نو خاص کردے کہ سندھے تا اسلام تعلق کردے گی ہندو لوگ نمت کردے گی تے اہنا نو پہلا کسی طریقے نال مٹھا جہر دیتا جاوے اور اہنا نو پتہ ہی لگے جو میں کسی نو قتم کرلے کوئی سلوک وائزن دیتا نو کہ اہی بھی نہیں لگ جان پتہ لگے سال لگ جان پر دوشوں میں بڑی چلا جاوے تے میرا بھی قصور نہ نکلی ہوں میں اہنا نے دعا دین نہیں الہی مجھ لیاون لگا اے پرپانچہ رکھ لیا رجیہ سکھی سروریہ بنا لیا سلطانیہ بنا لیا اور اہنا نے کافی سارے پیل درستابت کیتے سی میں آج کیتے سی کہ پاہی مجھ جڑھانا گروہ پر انسکھ جڑھا بن گیا باد ہو جا اے دیک آج پیر کھانا سی اور جتے بھی کتے پیر کھانا ہندہ وہ دین جخی کی کردے سی بھی دوشوں میں لگاں دیوشار ایک ہتہ تین طرح کیا جانتا سی بڑا سارا گروہ اتیاد پاک کہ آٹھے اس کو دے تھوڑا بودھ کیوں بھی لادلتے سی اور میں آج کرا ٹک ہونہ سمیں آدے بیچڑا لوگ پرشاد کرا جنن کے ٹی اور مٹھا گوڑ اعتیاد کرتا ہے انہوں نے برا سنے کردے ہی بڑے لگاؤں لکھانتے ہیں کہ پامے گوڑ ہر کا جو بے دوجہ کے دلی کے لئے کہیں بھی گوڑ بڑتا ہے لوگ کی لیل چلے جانتے ہیں بجلوں پرشاد بڑے گا پرشاد اقلا پرشاد جنہوں غلوہ یا کڑا بھی کہا جانتا ہے عیدے پچھے ہی لوگ ویامہ شادیاں جو بھی خاص کر کے کلہ کڑا بن جانتے ہیں بیہاں جی بیٹھا بنے ہیں تے گروہ کالتے اندر بھی دیکھ جگی ہے کلہ پرشاد بڑتارہ سے ایک خاص اکتہ انرجی سیدے اندر ایک گروہ دی کرتا سی اج میں ارز کرا اسی ہوتا بڑیا چیزاں کھا لیتے ہیں تے جو کلہ پرشاد بڑا دیئے ہیں تو لوگ کو وہ تو انشارہ کرنا شروع کرنے پاہی صاحب کے پھر تھوڑا جا باد نہ پا جانا گانبالی ہو جا جتے گروہ دی شبت دی کرپا تو پچھے ہاگ گیا ہمیں ایک ارز کرا کہ پہلا تا لوگ آج ان پڑتا سی تو انہوں نے سی پتا پہ گروہ کی باری کی کینی ہے آج تی تا جڑے سمیہ دی کہانی جانا سمیہ دا چکرے لے دیویں تے ہر کار دے بچے نے پڑے ہوئے ماں باپ نے اور گروہانی پڑ دے نے پر حران دی حرانگی دی گالہ ہے کیول پڑی جاندے ہیں میں ارز کرا میری کسی گلتا بھرا نہ منا میں بھی بیچ نہیں آپ پڑی جاندے ہیں کئی ایسی گلتا ہوتی ہیں نہیں کہ جنہوں پہ تے اس دوجہ کوئی کر دیا تے سان لگڑا ہے گلت ہویا وہ آپ کر دے ہو یہ تے سمیہ دیا کہ شاہ دیو سمیہ دی پانسی بجبوری سے کہ تاں پہ کر دیا ملو میں کسے کوئی لفافش لنگل پہلے ہی پاک دیمتی کوشش کرا ارداس نہ ہوئے ہوئے میں سوچا کہ بھی بڑی جلدی سی ایک لو نہیں سی سکتا یہ ہی کم دوجہ پہ کرے میں سوچا کہ بڑا ملا گیتا ہے خیر جرورت زیڑی جانا وہ تے میرے ساتھ گروہ جنہی میں کہہ دیتا ہے کہ جرورت پہ گی ہے تے ضروری نہیں کہ کسی پہلے سوچے بھی دو کنٹے پاڑا ارداس ہوئے گی تائیں قسم لگڑا جتا جائے گا گروہ کاردیج ایسا ہویا گروہ کاردیج در ایک سکھ جڑا سنگتاں دے نال آرہیاں ساتھ ہی بیماری ساتھ گروہ پاسچلی سنگتاں اوٹھوں نال اپنے ایک کنستب دے بچے شید لے گا گروہ ہرگو میں شید مال جائے گا شید لے کے آئیاں کہ او سکھ دوجہ نو بیندی کردہ بھی کرپا کرکن دو جار گوندہ شید میں نو دے دیو میرا ساتھ اکڑ گیا ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہونا نہیں دیتا کہیں دے نہیں تے گروہ صاحب پہلا موقع لاؤنگے بعد اور جدو گروہ صاحب دے پور لے کے گئے تے کھو دے چکیلے چالے گئے کیلے چلے تے ساتھ گروہ پاسچاں مسکرائے کہیں دے بھی ایک کیونے بڑتیاں بڑتا رہا یہ جیدہ پرانہ کہیں دے نہیں ساتھ گروہ بیلکل ساتھ گروہ پاسچاں کہیں دے کسی نے مگیا سی کوئی لوڑ باندہ سی کہیں دے ہاں ساتھ گروہ پاہی کٹا رہی وہ نہ مانگیا ایم دے گروہ جیدہ اوڑوں پر ساتھ نمتا ہے جدو گر سیکھوں وہ کھلا ہوئے جی گر سیکھوں نے جیدہ ایک گروہ بانی تھی سبت آمتا ہے گر سیکھ پرید گروہ کو کھلا ہے جی گروہ نے پریدہ گر سیکھوں کھلا ہے وہ کہتا ہے جیدہ دعا کوئی گروہ نہیں جیدہ 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 ہے انہوں نے دینا چاہیے تو یہ سے کر کے یہ بتا رہا ہوں پر ساڑے جو کئی بار جیدہ بھی ہوتی ہے تو کئی بار نہیں بھی ہوتی تو پھر ایک دوچھے نو دوچھے نو گل سمجھ دے اپڑی بار ہی ٹھیک سمجھ دے یہ کئی کاروں ہیں گر سکھی جیڑی ہے بڑی پرید ہے گھنے وقت تکھی ہے گھنے وقت تکھی ہے گھنے وقت تکھی ہے پاوے ساڑیاں پرمکرا وہ ڈہریاں دیں بجرگاں دیں ساڑے بجرگ کرتے سی گلتا ہوئی اور بجرگ کیوں کرتے سی پاوے نہیں باتا بات رکھنا جو جگانی ہیں کیوں جگانی ہیں نہیں بتا جگانے سی وہ کہتے ہیں کہ ڈی بی کی بیائی وی کار آئی انھیں کہتے ہیں اپری ساس میں بیٹھیا انھیں آٹا گنے آن آٹا گنے آتی کوئی کرام ہویا لیکن تھوڑا پاس اور توڑ کے در لاکھے تھبکی مار کے برابر کار پاکتا ہے انھیں بیٹھ لیا کہ اس بعد وہ بھی کرم لکھ گیا اور ایک دوجی نہیں پیجے پچھلے اپنی کہنے ایک بھی کر دیئیں اتنا توڑ کے در لاکھے گر برابر کے دی میں نہیں پتا میری ساس کر دیسی کہ میں بھی کر دیسی ہوئے کی کوئی کارل رہا اور جو ساسنے پیٹا پرنوں بھی کرنا تھا صدقل پائشاہ نے انا پرما کو اوپر اٹھاؤنڈی سامو گربانی دینا جوڑیا میں آج یہ کہا رہا ساں سوکمانی صاحب سوکمانی صاحب اتنی سرل ہے کہ ہر جانس دارم دنی سمجھ آ جانگا رہا ہے بہت جانے کی کوئی نا کوئی تی جھوڑ پینکی اور ایسے کر کے سارے پڑھ دے رہا ہے وہ صدقل دا اپنے شرکی جاڑا منا رہے ہیں وہ چو کارنا چو پھن شیخ احمد سرہنڈی جڑا ہے کہ سارے پنجاب دے کھنٹے دو مسلمان بناؤنا چاہتا ہے تے گروہ ارجن دے پائشاہی دا ترن تارن جڑا سکھی دا کھنٹر ہے وہ دے بچکی رہے کہ شیخ احمد سرہنڈی دے رہ سارے لوگ جڑے سام کے سکی سروری ہے سارو گرسک بانگے گھور مسلمان گی آکے گروہ کا دے شرطہ ہوا لگے اس کر کے پڑھی 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 تا لگی شیخ احمد سرہنڈی دا جہاں گیر دے دروار میں چکے درواری ہے شیخ پرید بخاری شیخ پرید بخاری اور پویدہ چیلا ہے مارکت دے جہاں گیر دے پول گلہ پوچھاں گنایا ہے کیا کام دیا ہے اس بدا جروری ہے کہ ان کو تا لائی جاوے روکیا جاوے نیتے سلام کھترج میں اصل کی ہوتا کے کرے کوئی ترم کھترج نہیں ہوتا کھترج ہوتے ہیں ان تے وہ چھوٹی سوچ بارے آگوں بنے ہوئے اکھوٹی جنہ دے آتما کو اتنا تگڑے ہوندے کی صرف آپ نے آپ کو ستھاپت کرنا جاؤں دے ہیں وہ کارن بنیاں تے انہوں ایک کارن ملکیاں کے سائب شریف روالجن دے پاسشاہ دلتے انہاں نے ایک گلہ آئیت کرنیاں شروع کر دیتی ہیں بھی کتنا کتے کوئی سماں ملے بھوکا کر دے بھوکے دے پاسشنوں بھوکا دیتی ہیں پھر اصل دے اندر گربانی دے اندر سائب شریف روالجن دے مہارا جنے جو رچنا کروائی او دے بارے بھی گلہ ہونیاں کہ تسی جڑا کلام جڑا ہے سگرہی تکیدہ او دے اندر اسلام دی دکھے دی ساجگل پاسشاہ کے دے اسلام دی دکھے دی نہیں انہا لوکا دی دکھے دی جو بھیج روح ہے جنہے اسلام دے انساری نہیں کادی بھوکور گول ملکائے پرمان ناگائے جیاں کائے جو کی جو پنا جانا ہے آندھتینے اجاڑے کا فاتح ہے اسلام دی 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 انہا آگوں دی دکھا دی مسلمان موم دل ہو گئے انتر کی مالک دل دے تو رہا ہے اسلام دی اتنی کوئی گل نہیں کیونکہ گروہ کا عدد تک تے سائی میاں ویرور کے پہلے ہی موجود ہیں یہ دا مطلب ہے گروہ کا عدد اسلام دے گروہ دے بچ نہیں سی انہا لوکا دا گروہ دی جو جرور سی جڑے تکے دالا ہے لوکا نو اسلام گرہن گرانا چاہدے سانو اور اسلام دے بچ بہت لوکا دی سوچ دے بھی سوڑی سی کی میں جو برج کیتی سی ایران بی سال دے اندر پورا جلا اسلام تعلق کر چکا سی وہ ایسے ترہے تکے دا ہے گروہ دیکھ بہتر مہرین تی شہیدی دا کارب ہی ایسی کی وہ دا میں چاہدے سی کٹوکا دیندوستان ہو اسے ہی دینے اللہی میں چلائی کے لوگتاں چلے دا آج دے بچ ستاکت ہوئیسا جہانگیر تے قورا بھی زیر بھرگے انہا دے نار مرگانیاں عالمہ فاجلہ تی پینا گل ہوئی چی کے تینوں سی منامانگے انہا گروہ تا بھی کتی سی اپنے باپ دی وہ دے خلاف برود بھی کتا سی جہانگیر نے آپ شاہ سکھ بن لئی اور مولانے آدھا میں چھاتا سی انہا نے پھر اینوں کے شرد دیوتے ایک راج جڑا دوایا پھر دوں لاجہ بان پر ایک گالہ کے تاروک آگونک پوری کھولو بے سلام بے سلام بے کندر تھی یہ صلاح کول نیتی والا نہیں سنا یہ تے بڑا ہی توصلی سی جہانگیر تے یہ گروہ صاحب نے شہید کرنا چاہتا سی اور پھر یہ سارے کاراں ڈالک ہیں گروہ صاحب نے دکیا کہ اب تو اسی بانی بے چھو اسلامتی صفت صلاح لکھو جڑیاں پانیتیاں دے اندر کوئی گالہ جہاں ملویٹی مسلمان کی انام تبدیل کرو اور صدقور پادشاہ جی کے اندرے پہلی گالہ شریف گروہ نانک دے پادشاہ تو لے گے پتہ گروہ رامتاس مہاراج اور میرے دوارہ بھی جو بچانکی تھی بانییاں ساتھی تھی رہی دیں اے ترکی بانییاں ہوں آپ کو گوڑنا جانگاں میں اے ہاں سب حکم آو جی اے میں تے گوڑنا بھی جانگاں تانیشیلی کو نانک دے پاسشاہ جو بانی چار دے ساناں تے مردانہ جنیوں کو گاد کہیں دے سکی مردانیاں اور اب آپ بجائے گروہ بانی آئی ہے بانی آئی ہے کئی صفت پتائے دی کرتے ہیں کئی کچھ کچھ صفت بھی جادہ دے ہو نہیں سکتے ہیں اور کہتے ہیں دونوں گاؤن سے میں تنا ہو تیرا ہائی ایڈا بڑا پسارا کہ خود ہی جنی بردی صفت کر لی تیرہ ہی چاہتے ہیں پوری تا ہوئی دی سکتے ہیں اس کر کے اندھنے کئی صفت بتائے دی کر یہ بانی آئی ہے نہیں کہہ دے کہ میں کو جو چارم لگا ہوں سامد البادشاہ کہ اندھنے میری بھی بانی آپنی دی یہ تورکی بانی ہے تورکی بانی آئی ہے تیرے سگلی چھت پٹائی یہ دے اندر ایک بھی اکھر دا ہیر پیر نہیں ہو سکتا کسی دے 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 ہو یہ دے جو توارا الہی بانی آئی ہے یہ دے چھو بکریمہ نہیں ہو سکتا پھر اے شرپ رکھی گی چلو دو لاکر کیے جرمانہ دے دیو تو ہنو بکش دیتا جائے گا حجور کہندے گروہ کار دے اندر اکتر ہونگاری کرتیاں دی دسان دوہا دی کرتے کمائی دا دسوان دے چڑھا ہے وہ دے دے میرا حق نہیں کہتے وانچھا کرتا سنات ہے ایتا لوڑ بنتا دیا لوڑا لی ہے تو اسی کہتے ہو کہ میں دولا کر پی آ دیا میں ایک آنا بھی نہیں دے سکتا ہاں اس پرمیشر پر دیتا ہویا شریر میں ملیا ہے اسی ایدھے نہ جو کرنا چاہتے گا سکتا ہے تک برو پیاریو سائد شریف ارجن دے مہراجینوں کے نا تین کو کارنا کرتے موکنے چوتھا شیخ اینس رہندی دے پنجوہ گربانی دے چھتا وہ بھی بڑیوں گرانے جنہ کر کے سرگل پاشن شہید کٹا گیا اور شہید تتی تبیدے بٹھا گیا وہ اس لیے کہ اینا تک خون جڑا تردیدے نہ دولے یہ تردیدے دول گیا کہ ایک دن پھر اینہ نے بھور مجمع لائے سائد گل پاشن پتھر مار دیے آپ جی کو دیناس جیزا نہیں پتا لگ دے اندر دیاں گلانے بہت سارے میں بار بڑیاں ہوڑی ہوڑی ہیں کہ پتھران دی گا لکی پتھر مارے جا پتھر مارنے شروع کی تے ایک کسی نے پتھر ماریا سائد گل پاشن دے ماتھے دے لگا ماتھے دے لگن کر کے جے کتے بوٹے دے کانٹے دے لگے دے کہی وار کون نہیں نکتا وہ اچانک ایتے لگا دے کون نہیں نکتا ایک مغلے کافن نے لکھیا ہویا تھا پتھر ماریا کھون دی تارہ خورتی تے کہن دے پاپی در گئی کہ کھون بھا گیا دے ان جانگیر پتا لگے گا دے سادہ کاخری چڑنا کیونکہ تارمک آگوں دے کون نہیں بگنا چاہی دے واہ یا سا با سیاست دا ایڈا کانو سینا تے دے چاہی درس کہ جے کسے تار وقت آگوں دا کھون نکل دا تارتی دے دل دا دے دکھو ساڑے مغولیاں لگیں مغلوں لگیں بہت بڑا ہوئے گا جنو مغولیاں سارے مغول کو دو ہی آئے ہوئے مغولیاں پا لگیں تے کہن دے کہ جہاں گیر دے در کر کے پھر انہ نے سادگو پاسچا جیو بنیا ہتھاں پیرا تو بن گئے کم جورتاں بہت ہو چکے سامنے شریر فلوے فلوے کہنے جا کے دریاں دے بچ جہاں نہیں روڑ دیتا اور ایک اللہ ساریاں ساگتاں زیادہ پتا نہیں ایک ہندو لکھاری کہنے انہیں لکھیا کہنے کہ ایک بنتی ہے صرف کہ ارزن دریاں نہ روڑے ہو انہیں اپنے اندر کی پیڑا زائر کیتی ہے کہ تسی ہی گروہ ارزن دے مہارا جیو انہیں تسیہ دین تو بہا در دریاں بچ نہیں روڑ دیتا پھر درجہ رکھتا ہے کہ سرسکت سبر کہ بدہ ہی ندی بچ دیتے رڑانی ندیت بہا دیتے ہیں اکیر بچ صدقل پاسچا دا شریعت وہ چھوڑیاں کلانے جت کیا جاندہ کہ صدقل پاسچا ہی نے کیا کسی مشنان کرنا چاہوں دے ہاں خودہ گارن کیسی ہو بھی دستے نے کہ اینا نے سوچا ہے پانچے جنتے پانچے دین آپان کسیے دیتے نے یہ نہیں ڈولے دے ہون اینا نو تار وقت اور تے توڑے آ جاوے اینا دے شریعت نو گان دی تاجی موئی ہوئی گان دی کھالوچ مر کے چھڑ دیتا جاوے او جو جو سکے گی او کھے ہون کے جان نکلے گی تے صدقل پاسچا نے بہانہ لیا کہ اسی ایتان شہید نہ ہوئی ایسی کھالے سے کہ اونا نے بہانہ لیا کہ سامنے شناندی اجازت دے اسی پھر ریکھ دیا ہویا ایسی کہ متھے تے پتھر لگا باقی گلہ ایمی لگتی ہیں ندھیاس بناتا جا اور پتھر لگا کھون لی تار بکی تے اینا مردار لگا کہ ہونہ بہت خاص کرتے چندو جنہی لگتی چکامی تے رمضا سی سارا کوئی دستہ بھی ایدان شہید کرنا ہے تے کوشت پر باج دے گال ہوئی کہ چندو تا بھی اپر وار جڑا مان کولوچی پیرتے نہ سو ایک ڈردے ہوئے نا ساتھ گول پاسچا دریا دے بچا بانکے دھوڑ دیتا آج ایسی ساتھ گول پاسچا ہے جنہ نو شہیدان دے سرطا جنہ دے دیں کوئی دیگی کارمان ہے صدافتہ لے گیتا ہے اور کوئی ساتھے سکھاں دے اندر منیا جانا کہ سرطا آج تا کہنے کہ پہلے شہید ہوئے کہنا تو پہلا بھی میں پڑے اعجاز کے اندر گول نارک پاسچا دے سمیں جنہوں آپ جنہوں بابر دے جے لکھانے پیچھ کہا دے کیتا گیا سی نا اینا پہلے دن تو گروہ پہ آجنا بطا لائی رکھا اینا بری کے تے کیتا جا سکتا چندو بھی بری نہیں ہو سکتا شیخ احمد سرہنٹی شیخ برید بخاری وہی بری دن دائے سب گروہ کاردے گروہ صاحب دے دھوکی نے ساتھ گروہ پاسچا دے اور تانشری گروہ پرجن دے صاحب تو پہلا گروہ نانک پاسچا دے ناز جے لکھانے دے جو سکھ گئی سی اونا دے مچوں ایک جڑا ہے وہ شہیر ہو گیا سی تشدد سیندہ گروہ پہلا شہیر ہوئے اینا شہادت شہیدہ دے سرطا جیسلی کیا جانتا ہے کہ ساتھ گروہ پاسچا نے صداحات لے شہادت دے اور دو جی کہا لے ایک کہ جو میں اینہ نے شہادت دیتی ہے اوہ دا پہلا شہادت ہوئی دی کسی طرح جانتا ہے کہ ساتھ گروہ پاسچا نے کسی پر گار دی کوئی شہادت نہیں مندی باقی جنہیں جو تو ہوئے انہوں نے دیوچ لوکان ہے جی شہادتہ پائیاں تا سامنے کسی دن آر وار کر کے یا کسی دن بنیا گیا یا کسی طرح میں گیا سرین تے ٹنگیا گیا بانٹے ٹنگیا گیا تکے نل کیتا گیا انہ نے شہادتہ پھلے ساتھ گروہ پاسچا نے آپ نے پرمیشنو آپ نے اکھا دے گے رکھتے ہیں آپ نے جوہد کو دی جوہدنا ٹکا کے اکشاہ دے گئے کہ شہادتہ دے گئے ایک وچنے کرنا ہے کہ میں دا جا جا جکنا ساتھ گروہ تانواز جب آپ جی آج سائل شریفر ارجن دے بہارائی کی لسانی شہادتہ دے گئے ساتھ گروہ پاسچا دی پاورش شرم دے سباہ امان ہو اسے عدیب نے بڑا سندر لکھا کہتا ہے بغتل ہی شان سے ہیدہ دی جتے عشق نبھائے جاندے نے جتے ظالم تیکاں چھپدے نے اگو صدق نے نبھائے جاندے نے جتے تن کو کوش لگا کے تن آریاں نہ چرا کے شاہ راگدی باغدی تاہر جتے غصر کھرائے کھرائے جاندے نے کہ اوہ مجاز مقدس کہتے شاہ کھومان دی میفلدہ ہے جتے حاصلہ سجام شہادت دے بے کوپ پھلائے جاندے نے اوہ مجاز مقدس ہے کہتے شاہ کھومان دی میفلدہ ہے جتے حاصلہ سجام شہادت دے بے کوپ پھلائے جاندے نے سائب شریع شرمائے پر جاتے بھارائی تی پاوری لسانی شہادت میں داست اینائی اکران دے نار نمن کر دایا کھمت اجازت ہے سمو سکتا دا تانوار اویا پلانی کھمت پتے دیسان گوشش پرو جی واہ پرو جی کا خالصہ واہ پرو جی کی پتے ہن بینتی کران آئیم دیسان وکر اروندر جی سنگ جی پٹو بیز وہ پہنچے نے ہن ادھا بہت بہت تانوار جی آیا کیا جاندہ ہے اوہ سکتا دا ایک ویتہ پر گربانی شبت پیویت اندال آج سائب شیری گربانی شبت دے مہارائی دی شہادت دے آنے جوڑنگے اروندر جی سنگ جی پٹو جیڑے سکتا دے پہلے میں دور دے رہنے دے اور سکتا دے جانگاری دی موتا جی پاکے انہوں ساری لگ پر جاندے آگے دے سباہی مانا جی ہویاں پلاندی کھمان پتے دی سان پشش کرو جی واہ برو جی کا کھل سا واہ برو جی کی پتے پائی سا پائی اروندر جی سنگ جی کی توبیر جی ہو سکتا دے پہنچ چکے لیں تانوار جی جی آیا میں واہ برو جی کا کھل سا واہ برو جی کی پتے